دلکش سونے کے زیورات کی خریداری ہو یا لیڈیز جنٹس اور کٹس ویر کی خریداری یا تو ہو ہوم اپلائنسز کی خریداری تو چلے آئیں ہیرا مارڈ ون سٹاپ شاپنگ ڈیسٹینیشن بہترین ملووسات لیٹسٹ ڈیزائن اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہیرا ڈیجٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ہیرا مارڈ کوکٹ پلی ہیدرباد اسلام علیکم ناظرین آئی اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ حج اس کے پاس سے ہے حج اس کے سابق وغبورٹ چیئرمن جناب محمد سلیم کو جو ہے آج حج کمیٹی کا چیئرمن منتخب کیا گیا ہے تو برحال ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ محمد سلیم ایک ایسے شخص ہے جو اکثر سرکیوں میں رہا کرتے تھے جب وہ سابق میں وغبورٹ کے چیئرمن تھے اکثر ان کے نیگیٹیف یعنی ان کی برائی والی نیوز پیش کرنے کے لیے میڈیا کبھی پیچھے نہیں ہرتی تھی ہم نے کہیں نہ کہیں اس بات کو غور کیا ہے کہ محمد سلیم ایک کیسے انسان ہے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جس کی عبادت اس کے ساتھ کیونکہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت اللہ اور بندے کے بیچ میں رہتی ہے اس کو کتنے نیکیاں ملتے ہیں اس کو کیا سواب ملتا ہے وہ اللہ بہتر جانے اور وہ عبادت کرنے والا بندہ بہتر جانے جب بھی ہم محمد سلیم سے ملاقات کرتے تھے اکثر جو ہے وہ ذکر میں بیٹھا کرتے تھے یا تو پھر نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے اس طرح سے ہم نے محمد سلیم کو کہیں بار دیکھا اب وہ پرسنلی کیسے انسان ہے وہ اللہ بہتر جانے اور محمد سلیم بہتر جانے لیکن جاتا ہم نے دیکھا ہے وہ اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر و اکثر کرتے بیٹھتے ہیں تو آئیے آج کی دن جو ہے حج کمیٹی نے محمد سلیم کو چیئرمن کے لیے چنا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے چلے آج حج حوز میں حج کمیٹی کی میٹنگ منقیت ہوئی جیسا کہ امید تھی سابق چیئرمن تیلنگانہ و اکبر محمد سلیم آج تیلنگانہ حج کمیٹی کے انتخاب میں بلا مخابلہ صدر نشن منتخب ہو گئے آج تمام چودہ ارکان نے محمد سلیم کو بلا مخابلہ صدر نشن تیلنگانہ حج کمیٹی منتخب کر لیا اس موقع پر وزیر داخلہ محمود علی، ٹی آر ایس ایمیل سی فاروق حسین منلیس کے ایمیلے جعفر حسین میراج کے علاوہ وقبور چیئرمن مسیح اللہ خان موجود تھے ان تمام نے چیئرمن الیکٹ ہونے پر محمد سلیم کو مبارک بات پیش کی بتا دے کہ دو دن پہلے حکومت نے نئی حج کمیٹی بناتے ہوئے چودہ ممبرز کو شامل کیا تھا ممبرز میں صدر مجلیس اور ہیدراباد کے ایمپی بیرشتر اسطو دن عویسی بھی شامل ہے محمد سلیم نے اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے آزمین حج کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کا اعلان کیا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی خبر آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جو اور دکھاتے ہیں خاص خبر آزمین حجم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اہلِ بیتِ اتھار کا صدقہ ہے کہ یا اللہ محمد سلیم صاحب انہیں زدن نشین اترمینی کا حضر سے نوازہ ہے یا اللہ یہ ایک مخصص فریضہ ہے جو مسلمان ادا کرتے ہیں ان کی سہولت کے لیے حکومت ہم کی جانب سے جو یہاں پر سہولت مخرر کی گئی ہیں اس کے لیے محمد سلیم صاحب انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے خدمتگار خدمت اچھی طریقے سے خدمت کریں گے اور میں امید کرتا ہوں محمد علی صاحب سے مسیلتہ صاحب سے اور دیگر ارکان حج کمی کی سے ممیسٹر صاحب سنیلہ سیادل صاحب سے کہ تمام حضرات کا ہمارے ساتھ تعاون رہے گا انشاءاللہ تعالی باتر دعویٰ من الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے حج کے لیے ہم کو منتقب کیا گا ممبرز اور چیئرمن کو اور اللہ کا کرم ہے کہ جو ہے یہ سال بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے اچھے سے اچھے انتظامات گورنمنٹ کے طرف سے رہیں گے اور ہمارے ممبرز ہمارے ایمیلے صاحب جعفر حسین صاحب اور ہمارے پاروگ بھائی اور ہمارے سرپرستے علا ہمارے محمد بھائی جو ہوم مینیسٹر صاحب ہے اور ہمارے مسیل اللہ خان صاحب اور ہمارے ممبرز پورے سب ایک اچھے طریقے سے جو ہے پورے اچھا جو ہے نا اچھے طریقے سے کوئی حاجیوں کو تکلیف نہیں ہوئی ایسا جو ہے اللہ چاہے تو جو ہے اچھے سے اچھے گورنمنٹ سے بھی بجٹ یہ کرا کے ہم لوگ ہاجیوں کو کیا کیا ساؤلت دے سکتے اور آلیڈ ہم بھی جو ہے ایرپورٹ میں بھی بات چیت آلیڈ دو دن پہلے بھی بھی کرا کیونکہ اس کے ڈیریکٹر سے چیئرمن سے بات کرے اور ہر سال جیسا کہ یہ ایرپورٹ کرتے ہوئے ہاجیوں کے لیے بیٹھنے رہتا تھا یہ سب طرح پریشانی تھی تو انشاءاللہ تعلق مین جیسا انٹرنیشنل جیسا فلائٹ جاتے اسی طریقے سے اپنے ہاجیوں کو بھی وہیں پر یہ کرنے کا اور نماز کے بھی ہر چیز کے ایرپورٹ میں بھی جو ہے اچھے سے اچھے انتظامات کرنے کا جو ہے سب مل کے کریں گے ہم لوگ اور ایسا نہیں ہے کہ چیئرمن بن گئے اور جو نا جو سمجھ میں عوصہ نہیں ہے پورے میمبر چیئرمن گورنمنٹ اور ہمارے بھائیمد بھائی کی بھی سرپرستی رہیں گے ہمارے کو سم مل کے جو ہے اچھا ٹیم ور کریں گے ہمارے چیئرمن صاحب بھی ہے وغبورٹ جو بنے ہیں پہلے سابقا میں انہوں بھی حج کمیٹی چیئرمنٹ تھے اور میں جو ہے 2001 سے 2004 تک بھی جو ہے وائس چیئرمنٹ حج کھا جبھی بھی بھائیمد بھائی کی صدارات میں ہم سب مل کے کیسیار صاحب کی سپورٹ لے کے جو ہے گورنمنٹ کی سپورٹ لے کے ہم اچھے سے اچھے انتظامات یہاں پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اور اللہ کے کرم سے اسردودین عویسی صاحب اور ہم لوگ سب مل کر کوئی الگ نہیں ہے سب انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کے ایک ٹیم ورک کر کے ہاجیوں کو کیا فیسیلیٹیز دے سکتے ہیں ہم لوگ برابر کریں گے اور کئی بھی دشواری نہیں ہوں گی یہاں سے لے کے سعودی تک ہم لوگ کاؤنسل جنرل سے بھی بات کریں گے ہم سعودی ایمبیسی سے بھی بات کریں گے ہمارے انڈیا کے اور تیلنگانے کے ہاجیوں کو جو تکلیف نہیں ہونا بلکہ ہم لوگ جو ہم سے ہو سکتا برابر اس کو انجام دیں گے پورے آفیسار ہم لوگ سب مل کے اللہ چاہے تو کیسیر صاحب کی گورنمنٹ میں کیونکہ سیکلر گورنمنٹ ہے ہماری انشاءاللہ آنے والے ٹیم میں اور بھی کیا فیسیلیٹیز دے سکتے ایک نیا حجاؤس بنانے کی بھی جو پلاننگ ہے اس کو بھی عملی جامعہ پینائیں گے اس کو بھی ہاجیوں کے لیے ڈی لیکس روم بنائیں گے جیسا ہاجی ایک دو دن خیام کرتا ہے یہاں پر اس کے لیے بھی جو نا ہم ایم پی صاحب کی سب کی ہمارے سی ایم صاحب کی سپورٹ محمود بھئی کی سپورٹ ہم لوگ سب مل کر جو ہے اچھے سے اچھا جو نا پائی سٹار ٹیپ میں حجاؤس بنانے کا بھی نمائندہ کی سی ایم صاحب سے بھی کریں گے اور سی ایم صاحب بھی اس کو نئی بول کے سیٹ کام کر رہے ہیں غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزیٹ ویکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا 9391 326261 موسیقی